اب ہم سپیشل ایڈوکیشن پولیسی کے طرح سپیشل ایڈوکیشن کے تیسرے ٹارگیٹڈ پہدو کو دیکھتے ہیں اور یہ پہدو ہے پورے صبح میں افراد بہم مذہوری کو برابری کی بنیاد پر میاری تعلیم کی فراہمی اس پہدو کا اگر ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو اس وقت پورے خیبر پختنخواہ میں صرف سنتانیس کے قریب سپیشل ایڈوکیشن کے ادارے قائم ہیں اور ان اداروں میں صرف چونتیس سو کے قریب بچے ذرے تعلیم ہیں تاہم یہ سنتانیس سپیشل ایڈوکیشن کے ادارے خیبر پختنخواہ کی پانچے کرون عبادی کے لیے ناکافی ہے اور خاص کر جب اس پانچے کرون عبادی میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ افراد بہم مذہوری ہے اس کے علاوہ یہ سنتانیس سپیشل ایڈوکیشن کے ادارے ہر قسم اور نویت کی مذہوری کے حامل بچوں کی تعلیمی ضروریات کا خاطہ نہیں کرتی ہماری سنتر فیصد سے زیادہ آبادی دہات میں رہتی ہے تاہم دہات میں سپیشل ایڈوکیشن کے ادارے بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہے اس پس منظر کے تناظر میں ہم ان مقاصد کا تعیون کرتے ہیں کہ ہم پورے صبح خیبر پختنخواہ میں اور خاص کر دیلی علاقوں میں بچوں بہم مذہوری کیلئے پرائمری، میڈل، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکول قائم کریں گے اور ان سکولوں میں بچوں بہم مذہوری کو تمام ضروری سہولیات پراہم کریں گے اس کے علاوہ ہم اس مقصد کا بھی تعلیم کرتے ہیں کہ ہم موجودہ سنتاری سپیشل ایڈوکیشن کے اداروں کو اپگریڈ کریں گے اور ان اداروں میں بچوں بہم مذہوری کو تمام ضروری سہولیات پراہم کریں گے ان سہولیات میں مفت کتب کی فراہمی، مفت ٹرانسپورٹیشن کی فراہمی اور مفت ہسٹل فیسیلیٹیز کی فراہمی سر فہرست ہوگی اس کے علاوہ ان تعلیمی اداروں کو بچوں بہم مذہوری کیلئے قابل رسائی بھی بنایا جائے گا یعنی وہ سکول جو بسارت سے محروم بچوں کیلئے بنایا گئے تو ان میں ہم بریل ٹائلز لگائیں گے اور وہ سکول جو جسمانی مذہوری کے حامل بچوں کیلئے بنایا گئے ہیں تو وہاں پر ہم ویلچئر کو حرکت دینے کیلئے ریم بنائیں گے اور کم از کم ایک یا دو وشرون جو ہے انگلیش کموٹ کے ساتھ رکیں گے تاکہ جسمانی مذہوری کے حامل بچے اس کو استعمال کر سکیں سہولت کے ساتھ اور ہم یہ پولیسی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ ہم پورے خبر پخت الفاہ میں بچوں بہم مذہوری کے لئے پرائمری، میڈل، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکول قائم کریں گے اور موجودہ تعلیمی اداروں کو اپگریٹ کریں گے اور ان اداروں میں بچوں بہم مذہوری کو تمام ضروری سہولیات پراہم کریں گے اور ان مقاصد کے حصول کے لئے ہماری جو حکمت عملی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ خیبر پخت الفاہ، سوشل ویل فیر، سپیشل ایڈوکیشن اور ومن ایمپاورمنٹ دیپارٹمنٹ پورے صبح میں مذہوری کے حامل بچوں کی میپنگ کرے گا اور پھر اس میپنگ کی بنیاد پر پورے صبح میں بچوں بہم مذہوری کے لئے پرائمری، میڈل، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکولوں کا جان بچانے کیلئے دس سے بیس سار کے عرصے پر مدید منصوبہ بندی کرے گا کیونکہ ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی ہے اور ہمارے پاس ایکسپورٹی بھی نہیں ہے اس لئے دس سے بیس سار کی منصوبہ بندی درکار ہوگی اس کے علاوہ سوشل ویل فیر، سپیشل ایڈوکیشن اور ومن ایمپاورمنٹ دیپارٹمنٹ یہ بھی منصوبہ بندی کرے گا کہ وہ بچوں بہم مذہوری کے والدین کو راگب کرے کہ وہ اپنے بچوں کو ان سپیشل سکولز میں انرول کرائے داخل کرائے اس کے علاوہ میاری تعلیم کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ سیلبس اپ ڈیٹڈ ہو اور انتخانات کا طریقہ کار بھی بہتر ہو الگرس میاری تعلیم کی فراہمی کیلئے یہ ضروری ہوگا کہ ہم سپیشل ایڈوکیشن کا درجاتی دانچاہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے تو امید ایڈیر بیوورز آپ خیبر پختل خواہ میں سپیشل ایڈوکیشن پولسی کے تار تیسرے ٹارگیٹڈ پہلو یعنی پورے صبح میں تمام افراد بہم مذہوری کو برابری کی بنیاد پر میاری تعلیم کی فراہمی کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون فور مور انٹرسٹنگ ویڈیو ٹائنکیو ویڈیو